موسیقی 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 تین سال کے بچے تھے ابھی اور انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں مووی میں نائنٹی سیونٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی پرانی بات ہے اور اس ٹائم پہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کو چوکلیٹ دے کر مووی کرنے کو راجی کیا کیا تھا نرگیس جو اس ٹائم کی ایکٹرس تھی انہوں نے دیا تھا ان کو چوکلیٹ اور منائے تھا کہ آپ وہ ایکٹنگ کرو وہ بچے تین سال کے آپ سمجھ سکتے بچے جلدی ہوتے ہیں ناؤ جب ان کا مین ایڈلٹ ڈیبیو ہے وہ مووی باوی میں 1973 ڈیمپل کا پاڑیا کے اگنس جو مووی آئی اس میں ہوئی تھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مووی تھی رہی باوی اس کو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان کے ڈیبیو کے لیے ان کے فادر نے ان کو یہ مووی دی بٹ ایکارڈنگ ٹو رشی کپور یہ کہتے ہیں کہ مووی میں ان کو چانس اس لیے ملا کیونکہ ان کے پاپا ڈیٹ میں فسے ہوئے تھے ان کے پیدہ کے اوپر بہت سارا کرس تھا اور وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے کی ایک بڑے سٹار کو جیسے راجس خنہ کو وہ کاسٹ کر سکے تو انہوں نے رشی کپور سے ہی کام چلانے کا سوچا and the bobby was a huge hit اپنے ڈیکیڈ کی سب سے جیادہ hit movie رہی اگر آپ کے فادر یا آپ اس age سے اگر بیلونگ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگی یا آپ اپنے فادر یا grandfather سے یہ باتیں پوچھ سکتے ہیں now friends اب ہم تھوڑا discuss کر لیں کہ کون کون سے ایفورڈ ان کو ملے ہے تو ایفورڈ تو لائن سے ہے وہ ہے film fair award ان کو ملا ہے for the best actor in bobby in movie bobby 1974 میں جس ایک سال کے بعد 1973 میں جب bobby آئی تھی 1974 میں ان کو film fair award کے بعد film fair award ملا best actor کے لیے اس کے بعد film fair lifetime achievement award ملا انہیں اور انہیں honor کیا گیا by russian government for his contribution in cinema in year 2009 now 2016 میں انہیں screen lifetime achievement award گیا گیا اور ایسے بہت سارے awards کی list رہی ہے bengali movies سے بھی وہاں سے بھی لوگوں نے ان کو awards دیے ہیں بہت سارے جگہ سے ان کے awards ملے ہیں ان کے book بھی launch ہو چکی ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہے ریسی کپور جی کے بارے میں اس میں سارے ڈیٹیلز ملیں گے ناو اب تھوڑا بات کر لیں ان کے ڈیزیز کے بارے میں تو ریسی کپور جی کو cancer تھا 2018 میں ان کو ڈائیگنوز کیا گیا with cancer and ان کا جو treatment ہے وہ نیو یورک سٹی میں چل رہا تھا ناو ایک سال کے بعد یہ وہاں سے ٹھیک ہو کے واپس انڈیا آ گیا in September 2020 اس کے بعد سب چیزیں ٹھیک چل رہی تھی اپنے گھر میں یہ ریسٹ کر رہے تھے اچانک 29th April کو انہوں نے complain کیا کہ he has pain in his chest and have difficulties in breathing سانس لینے میں ان کو problem ہونے لگی اور انہیں اچ ان reliance foundation hospital Bombay میں admit کر رہا گیا اب دوستو یہاں پہ بات یہ آ رہی ہے کہ ان کو Corona virus infection بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی پورے country میں یہ infection بہت تیجی سے چل رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ Corona virus test بھی ان کا چل رہا تھا ان کو ایک الگ ward میں رکھا گیا تھا hospital کے الگ ward میں تھے یہ اور ان کی Corona virus test بھی چل رہی تھی ابھی result آئی نہیں تھی ان کی death ہو گئی تو we have to wait for that result اس کے بعد ہم decide کر پائیں گے اور جہاں تک میں کو chance لگتی ہے کہ according to me Corona virus infection تو نہیں ہونا چاہیے انہیں اگر یہ ہوگی تو ایک بڑا concern ہو جائے گا ہمارے country کے لیے کہ اتنے safe person جن کے پاس ساری صفدہ ہیں وہ بھی Corona virus سے نہیں بچ پائے چلیے یہ رہی ان کے بارے میں اور ڈیزیز کے بارے میں ہمارا بہت بہت زیادہ ان کے لیے نمن ہے انہوں نے جو contribution دیا society میں as being a filmmaker actor and as being a human دوستو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے پیڈیا فارم میں تو آپ ہمارے whatsapp group and telegram group کو بھی like کر سکتے ہیں and follow us on twitter do subscribe our channel and be updated with india updated guys thank you very much